جی بالکل پاکستان مسلمی قنون نے وزیر علیہ پنجاب کے انتہابات کروانے کے لیے آئینی پیٹیشن تیار کر لی ہے حمزہ شہباز کل لاہور ہائی کورٹ میں آئینی پیٹیشن باہر کریں گے اور اس درخواس میں حمزہ شہباز کی جانب سے سپیکر جوڈری پرویز الہی جب سے ان کے ساتھ سارا آئی جی پنجاب اور کیف سیکٹری پنجاب کو درخواس میں فریق بنایا گیا ہے درخواس میں حمزہ شہباز کی جانب سے بنیادی طور پر جو موقف استیار کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یکم اپرل سے پنجاب میں چیز منیسٹر کا عہدہ خالی ہے پنجاب اسمبلی کا سیشن فوری طور پر کال کر کے چیز منیسٹر کے انتہابات کروانے جائیں اس کے ساتھ پیٹیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے خاطے کو سیل کرنے کا اقدام بھی غیر قانونی طور پر قرار دیا جائے اور یہ بھی پیٹیشن میں کہا گیا ہے کہ فوری طور پر پنجاب اسمبلی کے خاتے کو ڈیز کی کرنے کے اقامات دائر کیے جائیں حمزہ شہباز کی جانی سے یہ پیٹیشن کل صبح نو بجے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی ابھی کچھ دیر پہلے مسلمی قنون کے رہنما عطا تارا لاہور ہائی کورٹ میں پیٹیشن لے کر پہنچے ہیں چونکہ ماہ رمضان ہے تو اس حوالے سے عدالتی اوقات کار ڈیڑھ بجے تک ہیں اشفاق ذرا ایک بار پھر بتا دیں پیٹیشن کا کانٹینٹ کیا ہے مطن کیا ہے پریئر کیا ہے کیا چاہ رہی ہے پاکستان مسلمی قنون لاہور ہائی کورٹ سے اس معاملے میں جو بالکل جامعی صاحب بنیادی طور پر حمزہ شہباز نے آئینی پیٹیشن میں یہ نکتہ اٹھایا ہے کہ یکم اپریل سے پنجاب میں چیف منسٹر کا عہدہ خالی پڑا ہے اور اس حوالے سے پنجاب اسمبلی کا سٹیشن سپیکر کی جانت سے کال نہیں کیا جا رہا جس کی وجہ سے پنجاب میں آئینی بہران پیدا ہو چکا ہے درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ پنجاب اسمبلی کا سٹیشن فوری طور پر کال کر کے چیف منسٹر کے انتہابات کروائے جائیں جبکہ دوسرا نکتہ پیٹیشن میں بنیادی اٹھایا گیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کو سیل کرنے کے اقدام کو بھی غیر قانونی بکلیر کیا جائے اور فوری طور پر پنجاب اسمبلی جو سیل کیا گیا ہے اس کو سیل کرنے کے اقامات دائر کیا جائیں تو یہ پیٹیشن میں کچھ ہی دیر پہ قبل عطا تاڑر لے کر لاہور ہائی کورٹ پہنچے ہیں لیکن عدالتی وقت ختم ہونے پر دائری برانچ بند ہو چکی ہے جس کی وجہ سے یہ پیٹیشن آج دائر نہیں ہو سکتی اب یہ پیٹیشن کل صبح نو بجے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی اور یہ بھی ریجشتار آفیس سے صداح کی جائے گی کہ اس پیٹیشن کو کل ہی سمات کے لیے مقرر کر کے عبوری حکم جاری کیا جائے تو کل صبح نو بجے حمزہ شہباز کی جانب سے یہ آئینی پیٹیشن بیر کی جائے گی اور اس پیٹیشن میں سپیکر جیس سیکرٹی پنجاب اور آئیٹی پنجاب کو فریق بنایا گیا ہے بہت شکریہ محمد اشفاق ممائندہ خصوصی دنیا ٹی وی لاہور ہمیں اس عام خبر کے بارے میں بتا رہے تھے جہاں پاکستر مسلم اگنون کل یہ پیٹیشن لے کے جاریے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے وزیراعلا پنجاب کے انتخاب کرانے کے سلسلے میں کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی کچھ یہی رہنمائی ریو مارکسی صورت میں فراہم کی تھی